کہ آج کے زمانے میں اگر اللہ نہ کرے کسی کا جسم جل جاتا ہے حادثے کے اندر یا کوئی سمندر میں ڈوب کے موت واقع ہو جاتی ہے تو دیکھا ہے تو قبر تو نہیں ہے اس کی تو کیا اب اس کے لیے جتنی بھی احادیث میں اور قوان کی آیات میں عذابِ قبر اور نعمتِ قبر کا ذکر ہے تو کیا اب اس کو وہ نہیں ملنے والی کچھ لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ہیں جو قبر کے حوالے سے نعمتوں اور عذاب کا ذکر ہیں اس کا انکار کر دیتے ہیں قیامت کے دن کا عذاب اور ہے اس وقت جو صبح شام عذاب ہو رہا ہے آگ ان پر برسائی جا رہی ہے یہ عذاب اور ہے اور یہ وہی قبر والی قیفیت ہے جس کے اندر وہ لوگ موجود ہیں بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد محترم ناظرین موت کے بعد کے اس پرگرام میں میں آپ سب کو کشام دیل کہتا ہوں ترتیب سے ہمارے مسائل جاری ہیں قبر اور اس سے متعلقہ بعض مسائل کا ذکر ہماری پچھلی اپیسوٹ نے ہوا تھا آج مزید اس تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں پہلی بات کہ ایک لفظ ہم بار بار سنتے ہیں قبر کی نعمتیں اور قبر کا عذاب تو یہ نعمتیں اور عذاب تو اگر کسی کو قبر میں داخل نہ بھی کیا جائے تب بھی محصر آتی ہیں یا تب بھی ان سے گزرنا پڑے گا تو پھر ہم کیوں عذابِ قبر اور نعمتِ قبر سے اس لفظ کو تابیر کرتے ہیں دو وجوہات ہیں اس کی ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ اکثر جو مرنے کے بعد کی قیفیات ہیں اس میں احادیث کے اندر قبر کا ذکر ملتا ہے تو نصوص کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ لفظ استعمال کیا نعمتِ قبر یا عذابِ قبر اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اکثر مسلمانوں کی پیٹس ہی رہتی ہے کہ جس کا انتقال ہوتا ہے اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اکثریت پر ہی حکم لگتا ہے اور کتاب و سنت میں اکثر جو معاملات ہوتے ہیں اسی کی تعلق سے رہنمائی آتی ہے بعض نادر حالات کے اوپر الگ سے حکم تفصیلاً لکھر نہیں ہوتا اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آج کے زمانے میں اگر اللہ نہ کرے کسی کا جسم جل جاتا ہے حادثے کے اندر یا کوئی سمندہ میں ڈوب کے جو ہے اس کو موت واقع ہو جاتی ہے تو دیکھا ہے تو قبر تو نہیں ہے اس کی تو کیا اب اس کے لیے جتنی بھی احادیث میں اور قوان کی آیات میں عذابِ قبر اور نعمتِ قبر کا ذکر ہے تو کیا اب اس کو وہ نہیں ملنے والی جواب یہ ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے یہ ایک برزخی کیفیت کا نام ہے جو عام طور پر قبر کے اندر ہو رہی ہوتی ہے لیکن بظاہر دیکھنے کے اندر ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان کو نظر بھی آئے ایک شخص کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے آپ قبر کر گڑا کھولیں وہ سکر ویسا آپ کے سامنے موجود ہوگا تو وہ تو نظر نہیں آ رہا آپ کو تو وہ ایک برزخی کیفیت ہے ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار ہے جس کو ہم کروس نہیں کر سکتے تو معلوم ہوا کہ اگر کسی کا جسم کھالیا گیا کسی درندے کے ذریعے یا سمندر کے اندر جو ہے وہ تحلیل ہو گیا وغیرہ وغیرہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ دوبارہ سے اس کے جسم کو جمع فرما کر اور اس کو اس تمام نعمتوں اور عذاب جس سے کب مستحق ہے ان کیفیات سے اللہ تعالیٰ اسے گزارے اس کی ایک دلیل صحیح بخاری میں ہے کہ ایک شخص اور لمبا واقعہ ہے کہ جب اس کو موت کا وقت تاریح ہوا اس کے اوپر تو اس نے اپنی اولاد کو بلا کر وسیعت کری کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جلا دینا اور میرے جسم کی راہ کو پوری جگہ پر جسم سمندروں میں اور ادھر ادھر جو ہے وہ منتشر کر دینا اللہ تعالیٰ نے اس کی جسم کو حکم دیا ادی ماعند کی زمین سے کہا تم آئے پاس جو ہے تم لے کر آؤ تم لے کر آؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام اس کے جسم کے آبا کو دعا جمع فرمایا اور اسے اٹھایا اور اسے سوال بھی کیا تو معلوم ہوا کہ یہ تمام کی تمام جسم کے عجزہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکم کتابیں ہیں جب اللہ تعالیٰ چاہے گا دوبارہ سے ان کو جمع فرما لے گا اور ان پر جو کیفیت جس کے یہ مستحق ٹھہریں گے وہ کیفیت اللہ تعالیٰ ان پر جاری فرما دیتا ہے اب آگے بڑھتے ہیں کچھ لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ہیں جو قبر کے حوالے سے جو نعمتوں اور عذاب کا ذکر ہیں اس کا انکار کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ عذاب قبر کی جو باتیں ہیں یہ عقل میں نہ آنے والی ہیں کیسے ایک میت جو ہے وہ آپ کے سامنے قبر میں موجود ہے اور آپ کہہ رہے گے اس کو نعمتیں بھی ہو رہی ہیں اس کو عذاب بھی ہو رہا ہے ایک جملے کے اندر ہی ہم ایسا جواب دینا چاہیں اگر تو آپ بتائیے کیا یہ ہم اور آپ روزانہ مشاہدہ نہیں کرتے کہ ایک شخص آپ کے سامنے سو رہا ہوتا ہے اور وہ سو کر اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا اور وہ دیکھا اور خوف کی وسط پر کب کبھی تاریح ہو جاتی ہے پسینہ آپ کو اس کا نظر آ رہا ہوتا ہے بعض مرتبہ اس کو کچھ رسم کے اوپر کچھ علامتیں تکلیف کی بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہیں کیا خیال ہے کہ یہ کہتا ہے کہ کیسے ممکن ہے آپ تو یہاں سو رہتے ہیں میرے سامنے آپ کیسے اس کیفیے سے گزرے ہو آپ تو یہی موجود ہو آپ کا رسم تو کئی بھی نہیں گیا تو معلوم ہوا کہ یہ شعور ہے اور روح ہے اس کے پر مختلف کیفیاء جب تاریح ہو جاتی ہیں کتاب و سنت میں اس کا ذکر موجود ہے ہمارے عام مشاہدے کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں تو ایک مسلمان کو اس پر تصدیق کرنی چاہیے نہ کہ اس کے اندر تشکیق پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے امام بخاری رحمہ اللہ امام ابن قیم امام ابن رجب دیگر ایمہ کے نام نے قرآن سے دین یا پانچ یا چھے مختلف آیات ذکر کری ہیں دلیل کے طور پر جو کہ عذابِ قبر یا نعمتِ قبر کے تعلق سے ہیں آئیے قرآن کی ان آیات کو پڑھتے ہیں سب سے پہلی آیت اللہ تبارک و تعالی نے جب فرعون اور اس کے حواریوں کا ذکر کیا تو فرمایا صبح و شام ان کے اوپر آگ برسائی جا رہی ہے آگ کا عذاب ان کو ہو رہا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَ اور جزن قیامت قائم ہوگی اَدْخِلُوا آلَ فِرَعَوْنَ اَشَدَّ الْعَدَابِ اللہ تعالی فرمائیں گے آج فرعون اور اس کے پیروکاروں کو سخت ترین عذاب میں ڈال دو معلوم ہوا قیامت کے دن کا عذاب اور ہے اس وقت جو صبح شام عذاب ہو رہا ہے آگ ان پر برسائی جا رہی ہے یہ عذاب اور ہے اور یہ وہی قبر والی قیفیت ہے جس کے اندر وہ لوگ موجود ہیں دوسری دلیل قرآن مجید کے اندر یہ ہے وَلَوْ تَرَا اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ جب آپ دیکھیں گے ظالموں کو کہ وہ موت کی جو سختیاں ہیں اس میں جب وہ گزر رہے ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوں گے اَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمْ اپنے نفسوں کو باہر نکالو مطلب روح کو کہہ رہا ہوں گے باہر نکلو آج کے دن تمہیں سخت رسوائی والا عذاب دیا جائے گا کون سے عذاب کی بات ہو رہی ہے آج تو ان کی روح پرواز کر رہی ہے عذاب تو بہت بعد میں آنے والا ہے اگر ہم بات کریں قیامت کے دن کی عذاب کی تو کیوں فرشتے کہہ رہے ہیں اَلْيَوْمَتُ الزَوْنَ آج کے دن تمہیں ایک رسوائی والا عذاب دیا جائے گا معلوم ہوا کہ قیامت اور دنیا کے درمیان کا جو ایک عالم ہے اس میں بھی ایک عذاب کی قیفیت سے گزرنا پڑے گا ان لوگوں کو یہ قرآن مجید کی واضح ترین آیات میں سے ہیں اسی طریقے سے سورة التوبہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سَنُعَذِّبُهُمْ وَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عذابٍ عظیم ہم انہیں دو مرتبہ عذاب دیں گے اور اس کے بعد پھر یہ ایک بڑے عذاب کی طرف پلدا دیے جائیں گے ایک عذاب ایمان والے اپنے ہاتھوں سے انہیں سزا دیں گے اپنے ہاتھوں سے ان سے انتقام لیں گے کفار سے ایک عذاب یہ ہو گیا اور دوسرا عذاب کیا ہے وہ موت کے بعد والا عذاب ہے موت تو آگئی پھر دوسرا عذاب موت کے بعد والا عذاب ہے پھر فرمایا کہ پھر پلٹا دیے جائیں گے ایک سخت ترین دردناک عذاب کی طرف جو کہ قیامت کے دن کا ہمیشہ ہمیشہ والا عذاب ہے تو اللہ تعالیٰ نے سخت ترین عذاب سے پہلے دو عذابوں کا ذکر فرمایا قرآن مجید میں کفار کے لیے منافقین کے لیے وہ کون سے دو عذاب ہیں ایک تو موت ہو گئی جو کہ ایمان والوں کے ہاتھوں ان کو ملے گی ذلت اور عصوائی سے وہ گزریں گے اور دوسرا وہی جو قبر کے اندر کی کیفیات ان کے لیے ہیں جو برے عامال کرنے والے یا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کفر کرنے والے لوگوں کی کیفیات کا ذکر ہے تو یہ آیت سے بھی یہ تینوں آیتوں جو میں نے آپ کو ترطیب سے بیان کرنی امام بخائی رحماللہ ان تینوں آیتوں کو عذاب قبر کی دلیل اور حجت کے طور پر بیان کرتے ہیں اور میں بتا دوں آپ کو یہ مسئلہ مجمع علیہ ہے مطلب اس پر پولی امت کا اجمع ہے یہ جو آج کے زمانے میں ہم مختلف باتیں سن رہے ہیں کہ جناب یہ قرآن سے ثابت نہیں حدیث سے ثابت نہیں دیکھئے میں نے آپ کے سامنے آیتوں کا مختصرا جو وضاحت کری کتنی واضح تین آیتیں ہیں جو دنیا کے اور آخر کے درمیان کا جو مرحلہ ہے اس کے اندر عذاب کی کیفیات کو بیان کر رہی ہیں مزید اس میں دو آیتیں اور بھی ہیں جو علمانہ ذکر کریں ایک آیت ہے اس فتح آتا ہے موت کی کیفیت کے بارے میں کہ جب انسان کی روح جو ہے وہ بالکل انسان کی حلق تک آ جائے گی اس میں جب اللہ نے ذکر کیا تو فرمایا بڑی تیز اور بڑی خوبصورت ہوائیں ان کو ملیں گی فا کا لفظ کے ساتھ فا عربی میں کہتے ہیں حرف تاقیب فوراً بعد یعنی روح ان کی جسی نکلے گی ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی ہوائیں اور جنت کی نعمتیں ان کو ملنا شروع ہو جائیں گی تو یہ فوراً مل رہی ہیں یہ بہت لمبے عرصے بعد جا کے نہیں مل رہی ہیں تو نعمت والے لوگوں کے لئے بھی فوراً سے نعمتیں ہیں اور عذاب والوں کے لئے بھی فوراً سے عذاب ہے اسی مرحلے کے اندر جس میں وہ اس وقت گزر رہے ہیں آخری آیت اس تعلق سے ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو میرے ذکر سے اعراض رکھے گا اعراض بنائے گا اس کے لئے بڑی تنگ معیشت ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ معیشتاً دنکا سے مراد ہے عذاب القبر قبر کا عذاب سخت تنگی والی جو زندگی ہے وہ قبر والی زندگی ہوگی یہ اس تعلق سے مرفوع روایت اس مسئلے کے اندر موجود ہے امام ابن کثیر اور شیخ البانی نے اس روایت کو حسن درجے کی روایت قرار دیا تو یہ قرآن کے بعض آیات تھی جو قبر کے عذاب کے تعلق سے ہیں احادیث کا تو ایک بڑا زخیرہ ہے تقریباً بتیس کے قریب احادیث ہیں اس تعلق سے امام القطانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے مشہور متواتر احادیث کے تعلق سے انہوں نے عذاب قبر کی احادیث کو متواتر احادیث شامل کیا اور بتایا کہ بتیس صحابہ کرام سے اس تعلق سے احادیث مروی ہیں تو یہ بالکل مسلمات والا معاملہ ہے اس پر ایمانہ ضروری ہے اور جو سختیاں اور کیفیات گزری ہیں اس کو پڑھ کے اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنا یہ اصل مقصد ایک مسلمان کا ہونا چاہیے میں جلدی سے کچھ حدیث کے طرف اشارہ کر دیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ایک مرتبہ ایک سخت آواز سنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہود کے قبر میں عذاب دی جانے کی ایک آواز ہے جو اللہ تعالیٰ بتائے تمہیں سنوائی ہے اسی طرح ایک حدیث نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر مجھے ڈرنا ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے کہتا کہ مجھے قبر کے اندر جو عذاب دیا جا رہا ہے اس کی آوازوں کو تمہیں سنوائے لیکن اتنی سخت آوازیں ہو سکتی ہیں کہ تم ایسا نہ کرو کہ مردوں کو دفنانا چھوڑ دو یہ سمجھتے ہوئے کہ اگر دفنائیں گے نہیں تو شاید وہ عذاب والی کیفیت نہ ہو معلوم ہوا کہ قبر کے اندر ایک عذاب ہے اور اس کی کیفیت سے گزر رہا ہے ایک انسان اسی طرح صحیح بخواہی صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے سے پہلے جنچہ اسے پناہ مانا کرتے تھے ہمیشہ اے اللہ میں تُس سے پناہ مانتا ہوں قبر کے عذاب سے تو اس تعلق سے بہت سے احادیث ہیں یہ میں نے تین چار احادیث اکرسان نے پیش کریں تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ ایک اہم معاملہ ہے اور اس کی کیفیات مختلف ہیں بعض مسائل پر انشاءاللہ آگے بات کریں گے تو اس پر ایک مسلمان ایمان لے کر آئے اللہ تعالیٰ سے قبر کی نعمتوں کا سوال کرے کہ اس کی زندگی راحت اور اتمنان والی ہو جائے اور جو قبر کے عذاب سے مطالقہ آیات اور احادیث ہیں اس سے پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے محفوظ رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین